دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرا کہانیاں سناتا ہوں یہ ہے کہانیوں کا میرا نیا خاص شو پانی کی چٹھی with نیلیش مصرا اس میں میں ہفتے میں تین بار آپ کو سناوں گا بھارت کے الگ الگ حصوں سے سچی کہانیوں پرادھارت قصے ان کہانیوں کو آپ تک پہنچا رہا ہے جل شکتی منترالے دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ انو روئی کی لکھی کہانی شہری بہو میں پانی ہوں مجھ کو دھارن کر کے ہی تو دھرتی اپنا سنگار کرتی ہے کشمیر کے پہاڑوں پر اگے گھنے دیودار کے جنگلوں سے لے کر پیلی سرسوں سے ڈھکے پنجاب کے کھیت کتنے خوبصورت لگتے ہیں نا جو میں ہی نہیں ہوں گا تو نہ پیڑ پودھے ہوں گے اور نہ ہوگا انسانوں کا جیون سب جانتے ہیں مگر پھر بھی مجھ کو سہیچ کر نہیں رکھتے حالانکہ کچھ لوگ راجستان کے الورزلے کے بھانگڑ کی الکا جیسے ہوتے ہیں جن کی کوششیں مجھے بچانے کی ہوتی ہیں کون ہے الکا؟ چلیے بتاتا ہوں آج کی چٹھی میں الکا تھاکور شادی کے بعد پہلی بار سے سرال آئی تھی گھر میں نئی بہو کے آنے سے سب خوش تھے سوائے الکا کے سسور راگویندر تھاکور کے راگویندر تھاکور کے بیٹے ستیم نے پریم ویواہ کیا تھا الکا کے ساتھ اور پریم کہاں دیکھتا ہے جات برادری اونچ نیچ دیکھنا بھی نہیں چاہیے الکا پہلی بار گھر آئی تو اس کے سسور صحابیانے راگویندر جی مو دکھائی کی رسم میں شریک ہی نہیں ہوئے صبح بھی جب الکا چائے بنا کر سب کو دے رہی تھی تو سسور جی بنا کپ لیے ہی دروازے پر چلے گئے بہو کا اترا چہرہ دیکھ کر ساسو ماں بولی کوئی نہیں گصہ زیادہ دن نہیں ٹکتا تمہارے بابو ساکا تم جا کے نہا لو چوتھ پوجہ کی رسم کے لئے عورتیں آتی ہوں گی الکا کو سمجھا کر ساسو ماں نے گھر کے نوکر سکھیا سے پانی لادینے کو کہا تھا وہ پانی کی دو بارٹیاں لیے اندر داخل ہوا اس نے پانی رسوئی میں رکھا ہی تھا کہ الکا نے بارٹی کے پیندی میں بالو دیکھ کر کہا ماں سا اس پانی سے کھانا بنائیں گی اس میں تو بالو ہے صاف پانی منگوا لیجے نا یہاں تو یہی پانی آتا ہے ساسو ماں نے چولہ جلاتے ہوئے کہا الکا بولی لیکن ایسا پانی سے تو بیماری ہو ہاں شہر کے لوگوں کو ترند بیماری ہو جاتی تبھی راگویندر صاحب کی آواز گونجی ہمیں تو کچھ نہ ہوا آج تک دو کپ چائے باہر بجوا دو ستیم کی ماں من جب خراب ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی چوٹ کرتی ہیں راگویندر جی بارامدے کی طرف جا چکے تھے لیکن الکا آنکھوں میں مجھے یعنی پانی کی بوندے لیے دیر تک کھڑی رہی بس اتنی سی تم سے گزارش ہے گزارش ہے یہ جو بارش ہے دیکھو نا یہ جو بارش ہے اس میں تیری باہوں میں من جاؤں بس اتنی سی چھوٹی سی ایک خانش ہے بس اتنی سی تم سے گزارش ہے مطبخ 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 موسیقی 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 دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرہ کہانیاں سناتا ہوں یہ ہے کہانیوں کا میرا نیا خاص شو پانی کی چٹھی with نیلیش مصرہ اس میں میں ہفتے میں تین بار آپ کو سناوں گا بھارت کے الگ الگ حصوں سے سچی کہانیوں پر آدھارت قصے ان کہانیوں کو آپ تک پہنچا رہا ہے جل شکتی منترالے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا انو روئی کی لکھی کہانی شہری بہو اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا الکہ ستیم سے پریم ویوہ کے بعد پہلی بار سسرال آئی ہے اس کے سسر راگویندر جی ناراض ہیں الکہ دیکھتی ہے کہ گھر میں جو پانی استعمال ہوتا ہے اس میں بالو شامل ہے وہ ٹوکتی ہے اور اس کے سسر ناراض ہو جاتے ہیں اب آگے میں پانی ہوں وہی پانی جو لال لباس میں مو دکھائی کی رسم کے لیے گاؤں کی عورتوں کے بیچ بیٹھی الکہ کی آنکھوں میں چمک رہا تھا اس کے ذہن میں کئی باتیں گھوم رہی تھی سسر صاحب کی ناراضگی کی ایک فکر تھی اور دوسری تھی گاؤں میں آنے والا گندہ پانی اس پانی سے تو بیمار ہو جائیں گے سب الکہ کو یہ فکر تھی اگلے دن الکہ کو دیکھنے سرپنجی کی پتنی آئی تھی اسے دیکھ کر بولیں بندنی تو خوب چوکی ہے یوں ہی سب نے افواہ اڑھائی تھی کی بال چھوڑے جیسے ہیں الکہ مسکرادی موقع پا کر اس نے ان سے پانی کے بارے میں پوچھا تو وہ بولیں لادو پہلے ایسا نہ تھا میں جب بیہ کر آئی تھی تب تو ایک بار ہینڈ پم چلاو ایک لوٹا بھر جاتا تھا مگر جیسے جیسے میک کا برسنا کم ہوا پانی کی کمی ہوتی گئی اور پانی میں بالو بڑھتا گیا انہوں نے الکہ کو بتایا کہ ان کے پتی یعنی سرپنجی نے کئی بار واتر کنزوریشن یعنی پانی کی بجت کی کوشش کی ہے لیکن اس میں ہونے والے شروعاتی خرچے کی وجہ سے کوئی آگے ہی نہیں آنا چاہتا الکہ نے من میں ٹھان لی تھی کہ وہ گاؤں میں پانی کی پریشانی کا حل نکال کے رہے گی ایک رات جب لیٹے لیٹے اسے کچھ سوجھا تو اس نے فورا اپنا لیپٹاپ کھولا اور واتر کنزوریشن کے طریقوں کے بارے میں ریسرچ کرنے لگی کچھ دیر بعد اس کا چہرہ تب کھل پڑا جب اس نے پڑھا کہ جل شکتی منترالے ایسے علاقوں میں پانی سنگرکشن کے لیے سرکاری مدد دے رہا ہے سسرال راس نہیں آرہا میڈم جو لیپٹاپ سے دل بھیلائے جا رہا ہے ستیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مذاکیا لہجے میں بولا تو اس نے کہا سسرال کے بارے میں تو فکر کر رہی ہوں اس نے ستیم کو بتایا کہ وہ چاہتی ہے کہ گاؤں میں پانی سنگرکشن کا انتظام کیا جائے مگر اتنی جلدی کیسے ہوگا کچھ ہی مہینوں میں تو ہم کو واپس جانا یہاں سے ستیم کے اس جواب کو سن کر اس کے چہرے پر آئی مسکان کھونے لگی موسکرانے کی وجہ تم ہو گنگنانے کی وجہ تم ہو جیا جائے نا جائے نا جائے نا اورے پیارے جی آ جائے نا جائے نا جائے نا اورے پیارے موسیقی اورے لمحے تو کہیں مت جا ہو سکے تو امر بھر تھم جا جیا جائے نا جائے نا جائے نا اورے پیارے جیا جائے نا جائے نا جائے نا اورے پیارے 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 موسیقی موسیقی دھوپ آئے تو چھاؤں تم لانا خواہشوں کی بارشوں میں بھیگ سنگ جانا جی آ جائے نا جائے نا جائے نا جائے نا جائے نا اورے پیارے جی آ جائے نا جائے نا جائے نا جائے نا اورے پیارے پیارے دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرا کہانیاں سناتا ہوں یہ ہے کہانیوں کا میرا نیا خواہش شو پانی کی چٹھی وید نیلیش مصرا اس میں میں ہفتے میں تین بار آپ کو سناؤں گا بھارت کے الگ الگ حصوں سے سچی کہانیوں پر آدھارت قصے ان کہانیوں کو آپ تک پہنچا رہا ہے جل شکتی منترالے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ انو روئی کی لکھی کہانی شہری بہو اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا پہلی بار اپنے سسرال الوہ رائی الکا پانی کی کمی کو دیکھ کر پریشان ہے وہ سوچتی ہے کہ اگر جل سنگرکشن کے انتظام کے ذریعے وہ پانی کی سمسیہ کو دور کر پائے گی تو گاؤں والوں کا بھلا بھی ہوگا اور وہ اپنے ناراض سسر جی کا دل بھی جیت سکے گی اب آگے میں پانی ہوں وہی پانی جس کی کمی کے ساتھ سمجھواتا کر کے الور کے لوگ رہنا سیکھ رہے تھے مگر الکا اسی بات سے پریشان تھی الکا نے جل شکتی منترالے کی ویب سائٹ کھول کر ستیم کو دکھاتے ہوئے کہا دیکھو یہاں لکھائے کہ 27 جنوری 2016 کو مکھی منتری جل سواولمبن ابھیان نام کیے کیوجنا کی شروعات کی گئی ہے اس کے تحت گاؤں میں پانی سنگرکشن کے دھانچے بنانے کا کام کیا جا رہا ہے اس کے لئے گرامینوں کو آرثک مدد بھی دی جا رہی ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے اس لئے ہم کو خود یہ انتظام کرنا ہوگا ستیم کے چہرے پر کئی سوال تھے وہ آگے بولی گھبراؤں مت زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا آنگن میں ایک گہرا کند خودوانا ہوتا ہے اس کی دیواروں کو سیمنٹ سے پلاسٹر کر کے اس میں سراخ چھوڑ دی جاتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو آنگن کا پانی اس میں گرتا ہے اور پھر پانی کا اپیوک سال بر ہو سکتا ہے اور اس کنڈی کی وجہ سے زمین کے نیچے کا جلستر دیرے دیرے بڑھنے لگتا ہے میں چاہتی ہوں ستیم کہ ہم ماسہ اور باپوسہ کے لئے یہ بنوا کے جائیں یہاں سے ستیم کو الکا کی بات جج گئی اگلی صبح ہی اس نے راج مستری کو بلوا کر خودائی کا کام شروع کروا دیا لیکن دو مہینے بعد ستیم اور الکا کنڈی کھدوا کر جب شہر کے لئے لوٹے تو راگویندر صاحب ان کو ودا کرنے باہر تک نہیں آئے شہر آ کر ستیم اور الکا زندگی کی مصروفیت میں کھو گئے لیکن کبھی کبھار رات کے وقت جب گھر کی یاد آتی تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی لیکن سچی کوششیں اور اچھی نیت ہمیشہ رنگ لاتی ہیں ایک صبح جب بستر کے سرانے الکا کا فون بجا تو وہ یہ دیکھ کر چونک گئی کہ فون سسر جی کا تھا کیسی ہو بیٹی سن کر الکا کی آنکھیں نم ہونے لگیں وہ تمہیں بنوائی کنڈی پانی سے بھر گئی ہے سرکاری مدد سے اب باقی گاؤں والے بھی ایسا کر رہے ہیں الکا مسکرائی انہوں نے آگے کہا مجھے مااف کر دینا بیٹا الکا میں غلط تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ پڑھی لکھی شہری بہو آ کے سب بگاڑ دے گی تم نے تو ہمارے گاؤں کی قسمت سمار دی بیٹا الکا کے آنسو اور مسکراہت دیکھ کر ستیم خوش تھا شہری بہو آخر